اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے میں امین کرتی ہوں آپ سب غریہ سے ہوں گے اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمرس کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے کمرس کا جواب ضرور دیا جائے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ اقبر رہ سکیں تو چلتی ہوں ویڈیو کی طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمواری لڑکی کی سیل کیسے کھولی جائے پردہ بغارت کو توڑنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے پردہ بغارت کوئی فنیچر نہیں ہے جس کو آپ کسی مضبوط ذریعہ سے توڑ دیں یا کھول دیں آنکھ ہمارے پان پردہ بغارت کو لے کر جو باتیں بڑا چڑھا کر کہی جاتی ہیں اور پردہ بغارت کے ٹوٹنے سے یا اس سے متعلق جوڑ کر پہلی بار کا سیکس کیے ایسے مردوں کے لیے بے یقینی کی باتیں بن جاتی ہیں جن کے امان میں ایسی بیوی کا تصور ہوتا ہے جس کی پردہ بغارت ٹوٹی نہ ہو تاکہ ان کو کموارے پان کا تجربہ حاصل ہو کموارے پان پر زر سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں پردہ بغارت کے بچے رہنے کو کموارے پان کا اشارہ منہ جاتا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سبھی لڑکیاں جن کا کموارے پان ابھی ختم نہیں ہوا ان میں یہ پردہ بغارت بچا رہتا ہے ٹوٹتا نہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کو مانے کے کموارے پان کی بات معاشرے کے گھڑے ہوئے تصور ہیں نا کہ طبی صرفتحال توقیق سے پتا چلا ہے کہ پردہ بغارت کی موجودگی یا اس کے نہ ہونے کا کسی جوان لڑکی کے کموارے پان سے کوئی لہن دین نہیں ہے اور کسی لڑکی میں اس کے ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کموارہ پان ختم نہیں ہوا کئی بار جسمانی کوشش کے دوران پردہ بغارت ٹوٹ جاتا ہے جیسے گھوڑا سواری ناچنا ورجش کرنے یا شرم کا ہمیں انگلی کو چلانے وغیرہ سے کئی بار پردہ بغارت کو توڑے بغیر جنسی شرمگرمیوں کو انجام دیا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر لڑکی کا پردہ بغارت پہلے سیکس کے دوران ٹوٹنے کے سبب خون نکلے گا پردہ بغارت کی ایک بہت ہی پتلی سیل والی جالی ہوتی ہے جو شرمگہ کے باہر حصہ یا مو کا حصہ جذوی طور پر یا مکمل طور پر پشیدہ رہتا ہے یہ جس سے ہو کر ماواری کے دوران خون باہر آتا ہے دلچسپ یہ ہے کہ کئی خواتین میں یہ جالی پدہشی طور پر ہی نہیں ہوتی اور کئی خواتین جن میں یہ ہوتی بھی ہے ان میں سیکس کے دوران تجربے سے پہلے ہی سیکس کے دوران ٹیادین کا جسم مردوں کے جسم سے بلکل الگ طرح سے کام کرتا ہے یہ ضروری ہے کہ سیکس سے پہلے آپ کو پیار کرنے والی سرگرمیاں انجام دے تاکہ شرمگہ کا اندرونی حصہ گلہ ہو جائے سبر و تحمل اور پورا وقت دے کر اپنے خواتون ساتھی کو چومنا گلے لگانا اور خواتون کے جسم کو چھونا اچھی سیکس کے لیے مضبط باتی ہیں سیکس کے دوران کئی وجہ سے درد کا تجربہ ہو سکتا ہے بغیر کسی فورپلہ کے شرمگہ کو نقصان پنچا سکتا ہے اگر سیکس کے دوران شرمگہ مناسب طور پر گیلی نہیں ہوتی ہے اور اگر پہشاب کی جگہ میں کسی طرح کا انفیکشن ہے یا خواتون کو کنڈوم سے الرجی ہے ان سب وجہات سے خواتون کو سیکس کے سبب درد ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی خواتون کو پہلے سیکس کے دوران پر بغیارت کے ٹوٹنے کے سبب ہونے والے درد سے فکر مند ہیں تو شرمگہ کے آس پاس اور نفس پر بدام یا ناریل کا تیل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں سیکس کے دوران اپنی رفتار دھمی اور حلقہ رکھیں کسی بھی طرح کی جلد بازی نہ کریں میری آپ سے گجارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پلیز لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ